برج سرطان والوں کے لیے اگست 2023 کیسا ہوگا کینسر ایک آبی برج ہے اس برج کے تحت پیدا ہونے والے مقامی لوگ اچھے دماغ کے مالک ہوتے ہیں اس نشانی کے تحت پیدا ہونے والے یہ مقامی لوگ سفر کرنے کے شوقین ہوتے ہیں اور فیصلہ سازی کے لیے اچھے خسائل کے مالک ہوتے ہیں مشکل کاموں کو آسانی کے ساتھ حاصل کرنا ان کے لیے آسانی سے ممکن ہو سکتا ہے یہ مقامی لوگ ہمیشہ تخلیقی سرگرمی و میں حیرت انگیز کام کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں اس نشان سے تعلق رکھنے والے مقامی لوگ اپنی جادوی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں زیادہ ہنرمند ہو سکتے ہیں اس مہینے کے دوران سرطان کی رقم سے تعلق رکھنے والے مقامی افراد کو کیریئر، پیسہ اور صحت وغیرہ کے حوالے سے متدل نتائج کا سامنا کرنا پر سکتا ہے کیتو سے دسویں گھر میں مشتری کی منتقلی کی وجہ سے ان مقامی لوگوں کو ملازمت میں تبدیلی کا سامنا کرنا پر سکتا ہے عام طور پر دسویں گھر میں مشتری کی عمدورفت ان مقامی لوگوں کے لیے سازگار پوزیشن نہیں ہے آٹھویں گھر میں زہل کی موجودگی کی وجہ سے ان باشندوں کو کیریئر کے لیے رضا مندی کی ضرورت ہے کیونکہ انہیں اس ماہ کے دوران ملازمت کے دوباؤ کا سامنا کرنا پر سکتا ہے دسویں گھر میں مشتری کی موجودگی اس نشان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ملازمتیں بدلنے یا اچھی ملازمت کے امکانات کے لیے جگہ بدلنے پر آمادہ کر سکتی ہے ان مقامی لوگوں کے لیے اپنے کیریئر کے حوالے سے سخت چلنجز کا سامنا کرنا پر سکتا ہے دوران سفر گفلت کی وجہ سے رقم کا نقصان ہو سکتا ہے آٹھویں گھر میں زہل کی پوزیشن تعلقات میں مسائل پیدا کر سکتی ہے کیونکہ زہل ساتھویں گھر کا مالک ہے اور اگر مقامی لوگ کاروبار میں شامل ہن تو زہل شراکت میں بھی مسائل پیدا کر سکتا ہے چوتھے گھر میں کیٹو کی موجودگی خاندان میں مسائل کا باعث بن سکتی ہے اور ایسا جائیدات سے متعلق تنازات کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو خاندان میں ہو سکتا ہے مقامی لوگوں کو اس مہینے کے دوران اپنی صحت کا خاص طور پر اپنی آنکھوں اور دانتوں وغیرہ کا خیال رکھنے کی ضرورت پر سکتی ہے مراقب یوگا کرنا ان کی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے اچھا ہو سکتا ہے سورہ محبت کا سیارہ ریٹر اوگریڈ حالت میں بارویں گھر کا مالک ہے اور سورہ آٹھ اگست دو ہزار تیس قوبرج سرطان میں داخل ہوگا سہانت کے لیے دوسرا سیارہ اتارد اگست چوبیس دو ہزار تیس سے حالت رجت میں ہوگا ان مقامی لوگوں کے لیے پانچویں اور دسویں گھر کا مریخ اٹھارہ اگست دو ہزار تیس سے تیسرے گھر پر قابض ہے مندرجہ بالا صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان مقامی باشندوں کے لیے اس مہینے کے دوران اخراجات کے ساتھ مالی مسائل ہو سکتے ہیں اس مہینے کے دوران ان مقامی لوگوں کے لیے ذاتی زندگی اور محبت بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی لیکن مریخ کی حیثیت پانچویں اور دسویں گھر کے مالک کی حیثیت سے خاندان میں خوشی کو برقرار رکھنے اور زیادہ پیسہ کمانے میں اضافے کی گنجائش فراہم کر سکتی ہے مریخ کا یہ مقام کیریئر کے نئے مواقع اور سفر کے حوالے سے گنجائش فراہم کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں ان مقامی لوگوں کا مقصد پورا ہو سکتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ اگست کا مہینہ آپ کی زندگی کے لیے کیسا رہے گا اور آپ خاندان کیریئر صحت محبت وغیرہ کے شبوں میں کیسے سمرات حاصل کریں گے کیریئر اگست دو ہزار تئیس کے مہانہ زاچہ کے مطابق جن لوگوں کی پیدائش اس سرطان کی علامت کے تحت روئی ہے ان کے لیے اس مہینے کے دوران کام کے دباؤ اور رکاوٹ ان کا سامنا کرنا پر سکتا ہے کیونکہ مشتری قیتو سے دسوے گھر پر قابض ہے سوہل آٹھویں گھر میں موجود ہے جیسا کہ آٹھویں گھر کا مالک ان مقامی لوگوں کے لیے موزن نہیں ہو سکتا ہے جو علا ملازمت کے امکانات کا ارادہ رکھتے ہیں کچھ مقامی لوگوں کے اپنی ملازمتوں سے محروم ہونے یا اچھی ترقی کے لیے ملازمتیں بدلنے کے امکانات ہو سکتے ہیں تیسوے گھر میں دسوے گھر کے مالک کی حیثیت سے مریخ بہتر پوزیشن میں ہے نوکری کی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے مقامی لوگ جو اس مال کے دوران ترقی یا دیگر فوائد کی توقع کر رہے ہیں کہ وہ اسے حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں اگر آپ کاروبار میں ہیں تو یہ مہینہ زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ حاصلہ افضا نہیں ہو سکتا ہے اور اس مہینے میں مقابلہ ہو سکتا ہے جس کا ان مقامی باشندوں کو سامنا کرنا پر سکتا ہے ان مقامی لوگوں کے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کیریئر میں کچھ شیڈول پر قائم رہیں تاکہ انتہائی مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں اس کے علاوہ ان مقامی لوگوں کے لیے یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ اس مہینے کے دوران کاروبار کی نئی لائن میں نہ جائیں کیونکہ متوقع منافع ممکن نہ ہو مالیات اگست دو ہزار تیس کے مہانہ زارچہ کے مطابق جن لوگوں کی پیدائش اس برج سرطان کے تحت روئی ہے انہیں آٹھویں گھر میں زہل کے ناموفق مقام مشتری اور دسویں گھر میں رہو کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مالی زندگی میں خلل پر سکتا ہے دسویں گھر میں مشتری ناپسندیدہ اخراجات کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ مقامی لوگوں میں مانگ پیدا ہوتی ہے مشتری کے دسویں گھر میں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنے پیشہ یا ملازمت میں تبدیلی کا سامنا کرنا پر سکتا ہے اور اس سمالی ترقی میں خلل پر سکتا ہے اتارت چوبیس اگست دو ہزار تیس کے دوران حالت روجت میں ہوگا ان باشندوں کے لیے پانچویں اور دسویں کا مالک مری خدست اٹھارا دو ہزار تیس سے تیسرے گھر پر قابض ہے مذکورہ سیارے کی پوزیشن کی وجہ سے کاروبار کرنے والے مقامی افراد کو حریفوں کے ساتھ زیادہ مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور وہ مشکل میں پر سکتے ہیں اس مہینے کے دوران مقامی لوگ اپنے کاروبار کو آسان طریقے سے منظم کرنے اور اچھی رقم کی واقسی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے ہیں سوہل آٹھویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ماہ کے دوران زیادہ منافع کمانے کے حوالے سے توقع آسانی سے ممکن نہیں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ان مقامی لوگوں کے لیے یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ نئے کاروبار میں داخل نہ ہوں کیونکہ اس طرح کی حرکت منافع بخش نہیں ہو سکتی ہیں صحت اگست دو ہزار تئیس کے ماہانہ زاچہ کے مطابق جن لوگوں کی پیدائش اس سرطان کی علامت کے تحت روئی ہے ان کے لیے چوتھے گھر میں کیتو کی موجودگی کی وجہ سے آسائشوں کی کمی کا سامنا کرنا پر سکتا ہے چوتھے گھر میں کیتو کی موجودگی کی وجہ سے اس نشان سے تعلق رکھنے والوں کو اپنی ماں کی صحت کے لیے پیسہ خرچ کرنا پر سکتا ہے اور اخراجات بڑھ سکتے ہیں آٹھویں گھر میں زہل اور دوسرے گھر پر اس کا روخ ان لوگوں کے لیے دانتوں میں درد اور رنکھوں میں جلن کا باعث بن سکتا ہے آٹھویں گھر میں زہل کی موجودگی کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے ٹانگوں میں درد ہو سکتا ہے محبت، شادی، ذاتی تعلقات اگست دو ہزار تئیس کے ماہانہ زاچہ کے مطابق جن لوگوں کی پیدائش اس سرطان کی علامت کے تحت ہوئی ہے ان کے لیے زہل کے ساتھویں گھر کے مالک کے طور پر آٹھویں گھر میں مشتری کی جگہ ہونے کی وجہ سے محبت اور شادی شدہ زندگی میں خلل پڑھ سکتا ہے دسویں گھر وغیرہ میں زہل ساتھویں گھر کا مالک ہے اور اس کا آٹھویں گھر میں ہونا محبت کی زندگی میں دھچکہ لگا سکتا ہے لیکن مریخ پانچویں گھر کے مالک کی حیثیت سے اس ماہ تیسلے گھر پر قابض ہے اور اس کی وجہ سے مقامی لوگ اپنے محبوب کے ساتھ اچھی باگچیت اور خلوص کا اظہار کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں نیز ان مقامی لوگوں کے درمیان اپنے محبوب کے ساتھ باگچیت میں مکاز ہو سکتی ہے جو لوگ شادی شدہ زندگی میں ہیں وہ اتمینان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں محبت کے لیے سیارہ زورہ پسماندگی کی حالت میں پہلے گھر پر قابض ہے اور زورہ آٹھ اگست دو ہزار تیس کو دہن میں داخل ہو کر اٹھارہ آگست دو ہزار تیس کو دوبارہ تلو ہوگا اس ماہ آگست اٹھارہ کے بعد محبت اور شادی شدہ زندگی میں اچھی بہتری ہو سکتی ہے خاندانی دوست جولائی دو ہزار تیس کے ماہانہ زاچہ کے مطابق جن لوگوں کی پیدائش اس سرطان کی نشانی کے تحت ہوئی ہے اس مہینے کے دوران آٹھویں گھر میں زہل کے نامناسب مقام کی وجہ سے مقامی لوگوں کو خاندانی زندگی میں پریشانی کا سامنا کرنا پر سکتا ہے نیز اس مہینے میں خاندان کے افراد میں باہمی تعاون اور افہام واؤ تفہیم نہ ہو جو خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہو سکتا ہے کیتو کو چوتھے گھر میں رکھنا خاندان میں کم خوشی اور راحت کی کمی کے مسائل پیدا کر سکتا ہے مشتری دسویں گھر میں رکھا ہوا ہے جو خاندان کے افراد میں انہا کے مسائل اور عدم تحفظ کا باعث بن سکتا ہے دسویں گھر میں مشتری کی جگہ گھر والوں کے ساتھ دلائل اور باقچیت کے مسائل پیدا کر سکتی ہے مشتری کی دسویں گھر میں موجودگی کی وجہ سے مقامی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پر سکتا ہے اور ان کا اپنے خاندان کے افراد سے جگہ ہو سکتا ہے سورا جو کی محبت کا سیارہ ہے پہلے گھر میں رجت پسندی کی حالت میں قابض ہے اور سورا آٹھ اگست دو ہزار تیس سبرت سرطانمیہ داخل ہوگا موسیقی